بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جنہوں نے مجھے پیزنٹیشن ہے فائلم اسکلمنتیز اور فائلم نیمتوڈا تو اس فائلم کے اندر ہم جن جانداروں یا جانوروں کو پڑھتے ہیں ان کی بوڈی راؤنڈ ہوتی ہے اور بلکل پوائنٹڈ ہوتی ہے ان کو راؤنڈ ورمز بولتے ہیں ان کا جو ہیبیٹ آٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ زیادہ تار دوسرے اورگنزم پر ہی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہیومنز ہو گئے یا کٹلز ہو گئے تو یہ ان کے بلڈ میں رہتے ہیں اور ان کے بلڈ سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں سائز میکروسکوپک تو میکروسکوپک اپ ٹو ون میٹر تو یہ تقریباً میکروسکوپک سائز سے لے کے ون میٹر تک ان کا سائز جو ہے وہ رینج کرتا ہے سیمیٹری کی بات کریں تو دیار ان سیگمنٹڈ ان کی باڈی جو ہے وہ اتنی زیادہ سیگمنٹڈ نہیں ہوتی تو ان کی باڈی بھی بائی لیٹرلی سیمیٹریکل ہے اور باڈی میں اتنی سیگمنٹیشنز نہیں ہے یعنی کہ جیسے آپ اگلے والے سیگمنٹڈ اورگنزمز کو پڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سیگمنٹس کیا ہوتے ہیں باڈی اورگنزیشن سوڈو سیلومیٹ ہے سوڈو سیلومیٹ کا مطلب یہ ہے فالز کیوٹی آنیملز یعنی کہ ان کے اندر جو کیوٹی ہے وہ اتنی زیادہ پرومنٹ نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے اندر囉 گنز کے لیے پراپر کیوٹی بانی بھی ہے ان کے اندر پراپر کیوٹی نہیں بنی ہوتی ان کی باڈی کے اندر کیا ہوتی ہے ویکیگولیٹڈ سیلز ہوتے ہیں جو کہ کیا ہے فلویڈ سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ جو فلویڈ ہوتا ہے وہ پروٹین رچ ہوتا ہے اور سیگمنٹیشن اپسنڈ ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہے اس کی ایک کومن ڈائیگرام اس میں جو فیمل ہوتی ہے اس کا سائز تھوڑا سا کام ہوتا ہے اس کا سائز تھوڑا سا کام ہوتا ہے اور جو میل ہوتا ہے اس کا سائز تھوڑا سا کام ہوتا ہے اور یہ دو راؤنڈ ورمز ہیں ڈائجیسٹر سسٹم اس کے اندر کیا ہے ایک ایلیمنٹری کنال ہے جس کی دو اپننگ ہے ایک اپننگ کا نام ماؤت دوسری کا نام انس ہے فلویڈ فیل سپیس اس کے اندر پیزن ہوگی جو سپیس اس کے اندر پیزن ہے وہ کس کے درمیان ہے باڈی وال کے اندر ہوگی اور ایلیمنٹری کنال کے اندر والی سائیڈ ہوگی تو وہاں پر کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلویڈ فیل سپیس پیز پیزن ہے سرکولیشن اس کے اندر سکن کی ترو ہوتی ہے ایکسکریٹری سسٹم اس کے اندر لانگیٹیونل کنال بنی ہوئی ہیں جو کہ انٹیریئر ایریا سے تو یونائٹ ہو رہی ہیں اور پوسٹیریئر ایریا سے کیا ہے باڈی سے باہر بھیج دیتی ہے ایکسکریٹری مریئر کو نرویس سسٹم ان کے اندر ایک رنگ کی فار میں پریزنٹ ہوتا ہے جو ان کے فیرنکس کے گرد سے شروع ہوتا ہے اور ڈارسل اور ونٹرل نرف کارڈز آتی ہیں جو کہ سنسری انفرمیشن دیتی ہیں اور دو سنسری آرگنز اس کی لپ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو سنسیلا کہتے ہیں مسکولر سسٹم اس کے اندر فور بینڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈارسل اور ونٹرلی اس کی باڈی کو سراؤن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کانٹریکشن اور لییکسیشن سے یہ موف کرتے ہیں ان کی لوکوموشن کو انڈیولیشن کہتے ہیں اور انڈیولیشن مومنٹ وہ ہوتی ہے جس میں ویف آف کانٹریکشن اور لییکسیشن ہوتی ہے اور جو ورم ہے وہ چلتا جاتا ہے سیکشل ریپروڈکشن یا ریپروڈکشن ریپروڈکشن اس کے اندر کے ہیں زیادہ سیکشویل ہوگی اور سیکسز جو ہیں وہ سیپریٹ ہوں گے فی میل کی جو پاس کیا ہیں اووریز ہیں تاکہ وہ ایک بنا سکیں میل کے پاس تیسٹیز ہیں تاکہ وہ سپاؤنز بنا سکیں زائی گوڈ بنے گا فرٹلائزیشن کے بعد اور ڈیویلیپمنٹ جو ہے وہ اس کی انڈائریکٹ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جب اس کا زائی گوڈ بنتا ہے تو زائی گوڈ کے بعد اس کا ایک لارول سٹیج آتا ہے اور اس کے کافی دیر کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس مچور سٹیج بنتا ہے اس کا امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ یہ ایک پیراسائٹ ہے اور یہ بہت زیادہ اس کی پیراسیٹک ایکٹیوٹی ڈیفینیٹلی اوگنیزمز کے بلڈ میں رہتی ہے تو یہ بڑا ایفیکٹ کرتا ہے یہی اس کی امپورٹنس ہے اب دیکھیں کہ یہ آپ کو جو نیچر ڈائیگنام نظر آ رہی ہو اس میں کافی کلیر ہے اس کا ماؤت اس کا فیرنگس فیرنگس کرگیت برین کی جو نرف کورڈ ہے وہ رنگ بنا ہوئے ہیں اس کے بعد دورسل نرف کورڈ وینٹرل نرف کورڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹریٹری پور نظر آ رہا رہا ہے ایکسٹریٹری کینال کے ساتھ اس کے بعد آپ کو اس میں الیمنٹری کینال نظر آ رہی ہے انٹرنل نرف کورڈ جو الیمنٹری کینال ہے اس کو انہوں نے گٹ سے مینشن کیا ہے اس کے بعد سپرم دکھائیں انہوں نے سیمینل ویزیکل دکھائیں اور اس میں سپرم بنتا ہے ٹھیک ہے کلوکل دکھائیے کلوکا کے ساتھ کیا ہے انس ہے اور سپیکیولز that ate in the sperm transfer سپرم کو transfer کرنے کے لئے ان کے پاس سپیکیولز یعنی کہ یہ کانٹینما چیز ہے سوڈو سیلومیت اس کے اندر یہ دکھیں بوڈی کیوٹی ہے لیکن یہ ویکیولیٹڈ ایڈیا ہوتا ہے جو کہ پروٹین سے فیلد ہے تو یہ آپ کو ایمیج ہوئے وہ سمجھ آگی ہوگی یا ہوتا پیراسیٹک ڈیزیز اس کے اندر کون کونسی ہے ایک ہے اسکیرس لمبرکوائیڈ ٹھیک ہے یہ انٹرسٹائنل انٹرسٹیشیل پیراسائٹ ہے مین کا یعنی کہ یہ ہمارے ٹیشیو فلویڈ میں رہتا ہے جینس ریبڈائیٹس یہ سوائل اورگینک میٹر اور وارٹر اور فیسیز یہ ہر جگہ پریزنٹ ہو سکتے ہیں اس کے آرواز تو اس لئے یہ ٹرانسپورٹ ایزیلی ہو جاتا ہے انٹروبیس ورمی کیولیرس یہ پین ورم کلاتا ہے یہ ہومن کے سیکم کولن اور اپینڈکس میں پائے جاتا ہے انسائیکلوستوما ڈیوڈینیلز ہک ورم یہ سمال اڈیسٹائن میں پائے جاتا ہے اور یہ اس لئے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ہماری ویلی کو جو ہے ویلائے کو ہولڈ کرتا ہے اور انٹیکواغولینٹ کیمیکل ریلیز کرتا ہے جب یہ فیڈنگ کرنے لگتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ واؤنڈ جو ہے وہ بلیڈ کرتا رہتا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ سٹول میں بلڈ بھی جو ہے وہ ایڈ ہو جائے چلڈرن میں یہ کیا ہے انیمیا کاؤز کرے گا اور فیزیکل لیٹارڈنس اور منٹل لیٹارڈنس کاؤز کرے گا یہ آپ ڈائیگرام دیکھیں اس کی انٹروبیس ورمیکیولیریس کی ڈائیگرام یہ انہوں نے دکھائی بھی ہے کہ یہ اس کے ہمارے کولن میں رہتا ہے میل فی میل جو ہے وہ ریپروڈکشن کرتے ہیں ریپروڈکشن کے بعد جزائی گوڈ بنتا ہے وہ ایمبریو جو ہے وہ ہمارے جو ہے فیسز کے تروبائر آجاتا ہے اور پھر وہ اگر کانٹرمنیٹیڈ ہاتھ ہوں تو کسی اور کے ماؤت کے تروب پھر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں کسی اور کی باڈی میں اس کے علاوہ اسکارس لیمبریکس لیمبریکوائٹ کے لائف سائیکل یعنی راؤنڈ ورم کا لائف سائیکل انہیں دکھایا ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے کیا ہیں یہ بلڈ سٹریم لنگز ٹریکیا فیرنگز ٹھیک ہے اور پھر سوالوڈ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک زندہ فیسز ہم فیسز کے اندر جو ہے نا وہ ایکز ہوتے ہیں اس کے ذریسی بات اگر آپ ہاتھ نہیں صاف کریں گے تو یہ کسی بھی اورگنزم میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اور اس کا جب لاروہ ہے وہ کیا کرے گا ہمارے باڈی میں آکے گرو کرے گا اور ہماری باڈی کو ہمارے باڈی سے اپنی نیوریشن حاصل کرے گا تو دیکھا یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے راؤنڈ ورمز thank you so much اللہ حافظ